ایسا ہی ہے آج آپ کے صفحے اول کے لوگوں میں سے ان کے خیالات کے اعتبار سے ان کی شکل و شباحت کے اعتبار سے ان کے جذبات کے اعتبار سے ان کی وفاداریوں کے اعتبار سے کیا شناخت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کس طرف سے پتا چلتا ہے اس بات پر کسی کو ان کے اسلام پر شک ہو جائے تو شک کرنے کی پورے قرائن موجود ہوتے ہیں ایسے ہی ان یہودیوں کے بارے میں بہت سو کے بارے میں پتا نہیں چل سکا کہ یہ یہودی ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے وہاں پر پڑا اور یہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان مدارش سے ان تعلیمی داروں سے نکلے اور باقاعدہ مسلمان علماء کے روپ میں انہوں نے خدمات انجام دینی شروع کی اور مورنخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے بعض لوگ بڑے بڑے مفتی بنے اور بعض مفتیوں کے بارے میں آج بھی تاریخ میں ایک سے زیادہ آرہا پائی جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو وہاں مفتی ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ تو وہ کہیں گے کہ اس پر یہودیت کا الزام ہے فلانا جو مفتی تھا فلانے گاؤں کا فلانے علاقے کا اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا جیسے آج بھی یہاں پر ہوا ہے اور بہت سے بہت سے لوگوں نے اپنے لوگ داخل کیے اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا دیکھیں جو شخص علم دین کا دعویٰ کرتا ہے اور جو شخص علم دین کی طرف منصوب ہے تو امت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کے علم کے آثار کم سے کم اس کی اپنی زندگی پر نمائی ہونے چاہیے اس امت نے چودہ سو سالوں میں ربانی علماء بھی دیکھے ہیں اور اور غیر ناجی فرقے بھی دیکھے ہیں اور دین میں رکھنا اندازی کرنے والے لوگ بھی دیکھے ہیں زندگیوں سے فیصلہ ہوا کرتا ہے اسی لئے علماء کی زندگیاں بہت نمائی اور ممتاز ہونی چاہیے کہ ان کے قول کا ان کی حقانیت کا ان کی درستگی کا ان کے راہ راست پر ہونے کا فیصلہ ان کی زندگیاں کر سکتی ان کی باتیں نہیں کرتی باتیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھی باتیں کر سکتا ہے زندگیاں فیصلہ کرتی ہیں اسی لئے ہمارے حدیث کی روایات جب کی جاتی ہیں تو راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں ان کے اخوال نہیں بیان ہوتے ہیں ہماری رجال کی کتابوں میں راویوں کے اخوال نہیں بیان کی جاتے ہیں راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بیان ہوتی ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے معاصرین کیا کہتے تھے ان کے بارے میں ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں اسادزہ کیا کہتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کے مختلف پیلوں سے ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے قابل ہے یا نہیں ہے یہ کرائیٹیریا امت مسلمہ نے رکھا ہے اور اس پر وہ پرختی چلی آ رہی ہے آج ہم سے یہ پیمانے بھی گڑھوٹ کیے جا رہے ہیں آج ہم جن لوگوں سے دین سن رہے ہیں اور آج ہم دنوں کی دینی تشریح و تعبیر ہمارے کانوں میں ٹھونسی جا رہی ہے ہم سن نہیں رہے زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے اور ہمیں ان کی تشریح و تعبیر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے کے جو خود ان کی زندگیاں ان کے دینی تصورات کے ساتھ کھلا ان کی زندگیاں اس کا مزاق اڑا رہی ہے